موسیقی تیواری جی شامل ہوں گے راکیش تیواری جی جانی پہ جانی نمستے راکیش جی اور تاہر سلام گورو ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدید راکیش تیواری جی کے بارے میں کچھ کہنا ایسی ہے کہ سورج کو چراغ دکھانا ہو کہ چاہے رن نیتی ہو کہ راج نیتی ہو یا میڈیا کی کوئی ایسی فیلڈ ہو جس سے آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے ہو تو وہ ان کے پاس خزانہ ہوتا ہے ایک ٹریجر ہوتا ہے اور وہ ہمیں ان کی کومنٹری ایسی ہوتی ہے کہ جس سے ویورز کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو امید ہے کہ آج کے پروگرام میں بھی راکیش جی آپ ہمیں اچھی کوئی بات سکھائیں گے ہمارے درشکوں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا آج اور گورا صاحب سے تو ہمیں ہمیشہ ہی ایک ایسی اکیڈمی کی طرح بات سننے کو ملتی ہے کہ جیسے ہم کسی یونیورسٹی سے میں لیکچر سن رہے ہوں اور گیان لے رہے ہوں تو آپ زونوں کا بہت پہ شکریہ بہت دھنیوان سر آج کی ہم بات کریں گے یوم کشمیر بڑے جوش و خروش قومی جذبے عقیدت احترام کے ساتھ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر منایا گیا بہت ترواں میں اس کو یوم کشمیر کہتا ہوں یوم کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ تقریریں ہوتی ہیں اور اس بار تقریر پرائم منسٹر امران خان کی تھی اس یوم کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی مظفر آباد جا رہا ہے کوئی اسلام آباد آ رہا ہے آنا جانا بھی لگاوا ہے اور ساتھ میں گانا بجانا بھی لگاوا ہے کیونکہ کشمیر پہ ہم ہر سال کچھ کرے نہ کریں ایک عدد گانا ضرور ریلیز کرتے ہیں اور یہ وہ کامیابی ہے ہماری بہادر افواج کی جنہوں نے بہتر سال میں اربوں ڈالر کا بجٹ کھانے کے بعد اگر قوم کو کوئی چورن دیا ہے تو وہ ایک گانے کا دیا ہے ایک آئٹم سانگ دیا ہے اور یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے علمیہ ہے آئرنی ہے شاید یہ راکیش تیواری جی آپ کے لیے نئی بات ہو لیکن ہم پاکستانیوں کے لیے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ کشمیر کی بات تو ہم کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم گانے ریلیز کر کے ٹھنڈے ہو کے گھر جا کے بڑھ جاتے ہیں how do you see that دیکھیں کشمیر کی کہانی میری سمجھ میں یہی ہے کہ دکھ ہے کہ جسے کہا گیا دھرتی کا سورگ کہا گیا اور سورگ کو نرک بنا دیا گیا تو اپنے آپ میں یہ ہے دونوں دو حصوں میں بٹا ہوا ہے دونوں ہی طرف فوجے ہیں دونوں ہی طرف سینک ہیں اور عام عوام عام جنتہ جو ہے اس کے بیچ پس رہی ہے راجنیتی کے لیے تو اس کا ایک کوئی نہ کوئی علاج ضرور ہونا چاہیے اور علاج میں یہی ہے میری یہ سمجھ ہے کہ جہاں پر کشمیر کی جیادہ تر آبادی ہے جہاں پر سارے لوگ رہ رہے ہیں کیونکہ دھرتی کے ٹکڑے کو تو آپ کہیں ادھر سے ادھر دھکیل نہیں سکتے لیکن آپ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جو بیچ میں بار لگائی گئی ہے جو فینسز لگائیں جو دونوں طرف آرمی لگی ہوئی ہیں وہ آرمی وہاں پر نہ ہو اور اس کو الگ دھنگ سے آگے ان کو آجادی کے ساتھ میں آگے بڑھنے کا ترقی کرنے کا موقع ملے اور میں سمجھتا ہوں بات تو قبضے کی ہے نا بات تو اور یہ قبضے کی گورتا پاکستان تو یہ سمجھتا ہے نا کہ مطلب مودی جی نے اسے آرٹیکل لگا کے اور یہ اس پہ اب ہندوستان نے لے لی ہے جو کہ ہم گانے ایشو کرتے ہیں کہ انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جا اور کشمیر بنے گا پاکستان ایک نیشنل نیریٹیو بن کے آج کل جو چل رہا ہے گونج رہا ہے میرا تو سوال وہ ہے نا کون سا کشمیر لیں گے بڑی بات کلیر ہے ابھی رکیش تیواری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ مسئلے کا حال ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلے کا حال تو ہو چکا جب سے آرٹیکل تری سیونٹی ایبروگیٹ ہوا اس کے بعد اب کسی حال کی گنجائش ہی نہیں رہی وہ کشمیر جو پہلے بھی آرٹیکل تری سیونٹی کی ایبروگیشن کے پہلے بھی وہ بھارت کے پاس تھا اب بھی بھارت کا ہی اٹوٹ آنگ ہے اور آئندہ بھی بھارت کا ہی اٹوٹ آنگ رہے گا آپ نے پاکستان کی بات کی کہ وہاں پر جو یہ گانے ریلیز ہو رہے ہیں میں ابھی حالی میں سوشل میڈیا پر کسی نے لکھا انہوں نے کہا اگر کشمیر کو ازاد تالیاں بجانے سے گانے ریلیز کرنے سے کیا جا سکتا ہو تو پھر میراسی پوری دنیا پر قبضہ کر چکے ہوتے تو بات بڑی سمپل ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے کشمیر کے حوالے سے وہ میراسی پونے والا رویہ ہے میں یہاں پہ میراسی پونے سے مراد کوئی ڈیراغیٹری یوز نہیں کرنے چاہتا مگر اسی سوشل میڈیا کی اس طرح کو ہی آگے لے کر چلتے ہوئے کہ اس کو ہم نے ہنسی مزاق کا بنا دیا ہوا ہے تماشا بنا دیا ہوا ہے مطلب ایک سیریس ایشو ہے آپ کی کہنے کا اور ہمارے سب کی سمجھ میں جو بات آرہی ایک سیریس ایشو ہے اس کو انٹرٹینمنٹ کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ایک تو سیریس ایشو ہے مگر وہ ایشو بھی اب ختم ہو چکا ہوا ہے اور یہ بات پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے موجودہ پرائم نیسٹر کو پتا ہے کہ the story is finished مگر کیا کرے ہیں انیس صاحب سینکڑوں بلین ڈالرز لگا چکے ہیں اس سٹیج کو لگانے میں یہ جو تالیاں اور گانے بجرے ہیں اس پر سینکڑوں بلین ڈالر پاکستان کی غریب عوام کے کھائے جا چکے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب وہ کیا کہیں کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب وہ یہی کہیں گے نا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم لے کے رہیں گے لے کے خواک رہنا مشمیر بنے گا پاکستان ماملہ دراصل اب الٹا ہو چکا ہے اور میں آپ کی بات سے مطلب ختم نہیں ہوا ماملہ دراصل اب یہ ختم ہونے کی طرف ایک شروعات ہو چکی ہے جب تک تین سو ستر تھا تب تک ایک سٹینڈ سٹیل والی پوجیشن تھی یا کم سے کم پیپر روم میں اگر دیکھا جائے یا میڈیا کی نیوز میں کہ دونوں طرف آرمیز تھیں بیچ میں انفلٹریشن ہو رہا تھا اور بھارت کے طرف آ رہے تھے لوگ آتنکوات کی گھٹنائیں ہو رہے تھی لیکن جیسا آپ نے کہا کہ تین سو ستر ختم ہونے کے بعد میں پیتی سے ختم ہونے کے بعد میں اب ماملہ تھوڑا دوسرا ہو گیا ہے کیونکہ بھارت کی سنصد نے یہ نیم پارت کیا ہے اور اس میں اب بھارت کی سنصد نے اس بات کو کہا ہے کہ جو کاشمیر کے جو پاکستان کے قبجے میں جو کاشمیر ہے اسے بھی بھارت میں ملانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ اب یہ ایک 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 مان کے چلیں کہ یہ سٹینڈ سٹل سٹینڈ سٹل یا سٹیٹس کو والی سیچوئیشن جو ابھی تک اس کے پہلے تھی وہ اب نہیں رہے گی آج نہیں تو کل معاملہ اس بات پر پوری طور پر جائے گا کہ جس میں کہ پورا کاشمیر جو بھی حصہ پاکستان میں ہے وہ بھارت کی طرف آ کر کے ملے کیونکہ اب یہ چلے گا نہیں جیادہ دن تک کیونکہ جب تک بھی رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف سے بھارت نے بھارت کے اب تک کہ شاید یہ پالیسی تھی طائر بھائی آپ اس بات سے اگری کر سکتے ہیں کہ ابھی تک کی تھی کہ چلیے آپ کے حصے میں جو ہے آپ اس کو بہتر کیجئے ہم کریں لیکن یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ نہیں چاہ سکتا بھارت کی جنتہ کو بھی سمجھ میں آ گیا اس لحاظ سے سب سے پہلے بھارت میں تین سو سترے اور تین سو ستر اور پینٹیسے کو اٹھایا گیا اور اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کے قبجے میں کاشمیر ہے اسے بھی پوری طرح سے ملے چاکہ یہ معاملہ پوری طور پر ختم ہو کیونکہ پہلے تو وہ ایک لٹمس ٹیسٹ کر رہے تھے کہ جو پاکستان کی طرف سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ کشمیر کے تری سیونٹی ایبروگیشن کے بعد وہاں پہ تو گلی گلی میں خون کی ندیاں بہیں گی لوگ نکل آئیں گے اور ایک ہنگامہ ہو جائے گا چھ مہینے ہو گئے ہیں کوئی ایسی صورتحال سیچویشن ڈیویلپ نہیں ہوئی اور نہ ہوگی اور نہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو اگلا قدم ہے نیکس ٹیپ جو جیسے تیواری صاحب کہہ رہے ہیں گورا صاحب کہ ای اوکے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی جب تک یہ فائنل ایک پورا ایبروگیشن نہیں ہو جائے گا جب تک یہ معاملہ بیٹھے گا نہیں اور پاکستان کو پھر سبر کے ہی گھونٹ پینے پڑیں گے یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا ہے کہ سبر کے گھونٹ پینے پڑیں گے پاکستان کے طرف کا جو کشمیر ہے وہاں پر وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومنٹ چل رہی ہیں ایک بات ہی چل لی ہے کہ اس کو صوبہ بنا دیا جائے حتیٰ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو پپٹ پالیٹیشنز بھی ہیں جن کا تعلق پاکستانی سائٹ کے کشمیر سے ہے وہ بھی اندر سے تو تنگ ہیں کہ بھئی یہ نہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہے نہ ہم کوئی بات کر سکتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے جو کشمیری رشتہ دار یا بہن بھائی ہیں ان کی زندگیاں کافی بہتر ہیں بہتر ڈویلپ ہوتی ہے اور ہمارا برے سے برا حال ہے اسی لیے کہ جو ریاستے پاکستان ہیں وہ باقی جو پاکستان ادر دن جو کشمیر ہے وہ اس کا کچھ خیال نہیں کر سکتی تو یہ وہ خود یہ سوچ رہے ہیں اور اگر کہیں پہ صورتحال تھوڑی سی بھی آوٹ او کنٹرول اور ہو گئی اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی شاید تھک چکی ہے آپ کو اور مجھے جو گانیں سنائے جا رہے ہیں اس کو چھوڑیے آپ لیکن جو اندر کی صورتحال ہے وہ بھی تھک چکے ہیں کہ بھئی ہم اس کو اب کیسے کیری کر سکتے ہیں تو کیا اس کو ہم صوبہ بنا دیں جس کو وہ ازاد کشمیر کہتے ہیں جب یہ صوبہ بنے گا تو ظاہر ہے وہ اور انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ تو برفیں برفیں اس طرح کی پڑتی ہیں تو وہ تو بعض اوقات رابطہ اور ناتا ہی ٹوٹ جاتا ہے ملک کے باقی حصے سے ان کا تو رابطہ اور ناتا تو اپنے اصلی کشمیر کے ساتھ رہ جاتا ہے جی بالکل ٹھیک یہ وہ صورتحال ہے جو شاید میرا خیال ہے جو کشمیری اس طرف رہ رہے ہیں یعنی لو سی کے پار پاکستان کی سائٹ جو کہا جاتا ہے وہاں رہ رہے ہیں وہ خود اکتا چکے ہیں اور شاید وہ خود ہی کوئی ایسا سٹیپ اٹھائیں گے کہ وہ باہر کی سرکار ہمیں ہمارے اپنے بڑے حصے کے ساتھ جوڑ دیں اس حد تک مجھے صورتحال نہ تر آ رہی ہے اسے دو پوائنٹ نکلنے ہیں طائر بھئی آپ کی اس بات سے ایک تو یہ آپ نے بات کی ایک کمپیرٹیو جو بات کی آپ نے کہ ایک لسی کے اس طرف اور اس طرف جو وقاس کی صورتحال ہے جو وقاس ہو رہا ہے اب انڈین یونین کے کشمیر میں جو کہ جس کیو اور سٹون ایج میں باقی کشمیر کو پھیکا جا رہا ہے اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ آنے والی دنوں میں ٹورزم کے حوالے سے بھی ایڈوکیشن ہیلتھ یونیورسٹیز ماس ٹرانزٹ انفرسٹرکچر بہت بہت اس پہ وقاس آئے گا تیواری جی میرا ایک پوائنٹ آپ سے یہ ہے کہ سری سیونٹی ایبرگیشن سے وقاس ہی نہیں چاہیے مجھے اگر میں انڈیپینڈنٹ اوبزرور آپ سے کہوں مجھے صرف وقاس نہیں چاہیے مجھے وہاں کے جو نیٹیو لوگ ہیں جن کو وہاں سے نکالا گیا تھا جو پندیت ہیں ہمارے وہ بھی وہ بھی واپس چاہیے کیونکہ وہ ان کی دھرتی ہے اب وہ ان کی جو ریابلیٹیشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ نے بلکل ٹھیک ہے دراصل یہ اس معاملے کو اگر سمجھا جائے تو آجادی کے سمیہ سے ہی میں یہاں پہ دو بات کہنا چاہوں گا کہ آجادی کے سمیہ سے ہی جان بوچ کر کے کسی طرح یہ پیچ فسائے گیا تھا اور یہ پیچ ایسا فسائے گیا کہ آج تک ہم اس کو آج تک ہم اسے جھیل رہے ہیں آج تک اس کو برداشت کرتے جا رہے ہیں اور اس کے قارن سے بہت بہت نقصان ہوا ہے دراصل اگر اور زیادہ کہا جائے تو اپنے آپ میں ٹو نویشن تھیوری گلت تھی لیکن ہم وہاں بات نہیں کرتے لیکن جو آپ نے بات کہیے وکاس کی جو مودی سرکار ہے جو آئی ہے بھارت میں بی جے پی کی جو سرکار ہے جس نے جس کو پہلے امید نہیں کی جا رہی تھی کہ یہ دوہزار چودہ میں الیکشن جیت پائیں گے تو پوری بہومت کے ساتھ میں آئے پھر اس کے بعد میں دوہزار انیس کے اندر میں اور زیادہ بہومت سے آئے اور اس بیچ میں انہوں نے ایسے کام کی ہیں کہ جس سے ہندوستان کی جنتہ کا پورا بھروسہ ہے اور اس طرح سے بہت مجبوث سرکار ہے اور وہ ڈیٹرمنٹ ہے پوری طرح سے جسے کہہ جاتے ہیں آئرین فسٹ کے ساتھ میں کہ کچھ معاملوں کو اگر آپ کو اپرادیوں کو پکڑنا اگر آپ کو کہیں آپریشن کرنا تو آپریشن کرنا ہے تو یہ آپریشن کاشمیر ہی مان لیں کیونکہ اس کے پہلے کس سرکاریں شاید ہمت نہیں کر پائی تھی جس میں بڑی ایک دم جسے کہا جائے کہ بدھیمتہ کے ساتھ میں یہ اگر آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جس طرح سے تین سو ستر کو ہٹایا گیا راجی صبح سے بل پارت کیا گیا اتپیتی سے کیا گیا اور ان سبھی بچولیوں کو ہٹایا گیا تو دو طریقے ہیں ایک نمبر پر کہ جیسے آپ نے کہا تو ویکاس ہوگا اسی کے ساتھ میں کیونکہ سارا پیسہ جو پہلے جا رہا تھا کچھ لوگ کی جیب میں اور ایک طرح سے آتنکوادیوں کہ پاس میں بھی پہنچ رہا تھا کہ تاکہ یہ معاملہ جب تک چلتا رہے گا تب تک اچھا رہے گا لیکن اب یہ معاملہ وہاں پر آ چکا ہے کہ سیدھے کے سیدھے کیندر سرکار نے بھارت کی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو ایک طرف ویکاس ہوگا پنڈیتوں کو بھی وہاں لائے جائے گا اور تاکہ آنے والے سمیہ کے اندر میں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ پولیسی بھارت سرکار کی ہے کہ جو دوسرا حصہ جو پاکستان آکوپائٹ کاشمیر میں ہے انہیں خود یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ کاشمیر ترقی کر رہا ہے وہاں سے خود آواز اٹھے گی کہ ہمیں بھی اپنے واقعی کے حصے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ ملنا ہے آپ نے دو باتیں ضرور بڑی اہم کی ایک تو بکاس کی بات کی دوسرا جو پنڈیت جن کا حق بنتا ہے اس زمین دھرتی پہ اس کی بات کی اور وہاں پہ ایک اور موزی مرز کینسر کی طرح ہے جس کو ہم برشتہ جار کہتے ہیں اس پہ ہم ایک پرگرام بھی کر چکا ہوں اس کو بھی وہاں پہ ختم کرنا ہے جو گورنمنٹ جابز اور یہ جس طرح کی ایک منوپلی قائم کی گئی تھی وہاں کے جو بڑے خاندانوں نے جو کہ وہاں کے حاکم رہے ہیں جو کہ وہاں کے خدا بن کے بیٹھے تھے آج آج ان سے ان کی گدی چھین لی گئی تو ان کو تکلیف اور پریشانی تو ہوتی ہے لیکن عام آدمی کو سکھ کا سانس ملتا ہے اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے کہ اس کو جس طرح سے اس کی نیتہ گیری کی گئی تھی کہ اس کو مسلم کارڈ سمال کیا گیا تھا اور مسلم کارڈ کے شاید مسلمانوں میں کوئی ایسے جذبات ابریں گے ایسا بھی کچھ نہیں ہوا بلکہ ابھی لوگ صبح میں ہی پردان منتری جناب نرندر موڈی صاحب نے بڑی اچھی ایک سپیچ کی ہے اس میں جو جذبات کا اظہار کیا ہے انہوں نے جس طرح کی جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کو اس سے بہت امن سکون اور سکھ کا سانس ملا ہوگا ان کو پیار بڑا ہوگا ایک اتحاد یگانگت ایک یونٹی بڑی ہوگی اس کو دیکھتے ہیں کہ موڈی جی نے کیا کہا تھا اگر میں وہ ویڈیو کلپ دکھا دوں جو لوگ شبہ کی ان کی سپیچ تھی then we will continue our discussion ہمیں یاد دلائے جا رہا ہے کہ فیٹ انڈیا کا نعرہ دینے والے جہین کا نعرہ دینے والے ہمارے مسلم ہی تھے دکت یہی ہے کہ کانگریس اور اس کی نظر میں یہ لوگ ہمیشہ ہی صرف اور صرف مسلم تھے ہمارے لیے ہماری نظر میں وہ بھارتی ہے ہندوستانی پچھلی سیٹوں پہ میں نے دیکھا کہ اویس صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سن رہے تھے اور مسلمانوں کے جذبات کو بھارنے میں ان کا ایک کردار رہا ہے وہ وہاں کے نیتہ ہیں سچے بھارتی ہیں لیکن کبھی کبھی مسلم کارڈ بھی کھیلتے ہیں لیکن جو بات کی ہے کبھی کبھی نہیں مسلم کارڈ ہی وہ کھیلتے ہیں اکثر لیکن چلیں ہم ان کو لیکن ایک وہ دیموکریسی ہے انڈیا میں اس دیموکریسی کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ہم ان کو اس کا وہ دیتے ہیں طائر بھئی لیکن جو بات انہوں نے یہ آپ اس کو کس رنگ سے دیکھتے ہیں پاکستانی کینیڈین انٹرنیشنل جرنلیس کے طور پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں گا دیکھئے بار بڑی سیمپل سی ہے مودی صاحب کا جو رویہ ہے یا ایون بھارت کا اپنا ایک دیموکریسی وہ مودی صاحب اس کے ریفلیکٹر ہیں وہ یہی ہے کہ ان کے لیے وہاں پر کوئی بھی فیتھ کلب کی کمیونٹی ہو وہ فرسٹ اینڈ فورموسٹ بھارتی ہیں انہوں نے یاد دلایا کہ بات یہ ہے کہ جیہ ہند کی بات شروع کی تھی ازادی کے سامنے پہ مسلمانوں نے مسلمی شپ نے بات شروع کی تھی اور اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے اور آپ نے لوگ سبا میں یاد دلائی لوگوں کو ایک طرح سے سکون ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ تو سکون میں ہی ان کو تو پتا ہے کہ ریالٹی کیا ہے وہ تو چند لوگ ہیں جو مسلم کارٹ کو پلے کر رہے ہیں مسلم ووٹ بینک کو یوز کر رہے ہیں لیکن اب وہ بھی زمانہ گیا لیکن اس لوگ سبا میں جو آج تقریر کی انیسہ مہدی صاحب نے آج اس میں ایک بڑی اہم بات ہے میں بات جوڑنا چاہوں گا اور آپ سے فرمائش بھی کروں گا آپ اگلا بھی ایک چھوٹا سا کلپ دکھائیے جس میں وہ باچہ خان صاحب کا ذکر کرتے ہیں اور باچہ خان صاحب کا ذکر کرتے ہیں جب مجھے تو پی ٹی ایم یاد آتی ہے میرا خالے آپ سے فرمائش کروں گا وہ کلپ دکھائیے ہیں میں وہ دکھانے سے پہلے اپنے درشکوں کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تو آج آپ نے دیکھا کہ میں پشتین کیپ پہن کے یہ پروگرام کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ چھے فروری کا دن ہے اور یہ چھے فروری کا وہ مہان دن ہے جب خان عبدالغفار خان ایک بچہ پیدا ہوا اس دھرتی پہ جسے ہم باچہ خان کے نام سے جانتے ہیں اور جس کے چاہنے والے جس کے پیروکار جس کے فالورز آج بھی اس دھرتی میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں تو میں سلیوٹ کرتا ہوں خان عبدالغفار خان کو بچہ خان کو اور تمام ان کے پیروکاروں کو اور فالورز کو اور میں چاہوں گا کہ اس بارے میں مودی صاحب نے لوگ صاحبہ میں کیا کہا وہ کلپ بھی دیکھ لیتے ہیں خان عبدالغفار خان ہو مانی ازید جی میرا میرا سو بھاگی رہا ہے کہ لڑکپن میں میرا سو بھاگی رہا ہے کہ لڑکپن میں خان عبدالغفار خان جی کے چرن چھنے کا مجھے احسن لے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان اور ہندوستان کے پردھان منتری کتنے گرف سے کھڑے ہو کے خان عبدالغفار خان کے لیے وہ بات کرتے ہیں جو ہم سب کو کرتے ہیں ان کے پاؤں چھونے کی بات کرتے ہیں کہ میں نے ان کے چرن چھوے یہ میرے لئے سب سے گرو کی بات ہے اور انیس صاحب یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے سب سے بڑے ریپیزنٹریٹر پرائم میریسٹر یہ بات کر رہے ہیں مگر on the other hand پاکستان میں بچا خان کی پیس لوینگ آئیڈیالوجی اور ان کے جو فالورز انجن میں پی ٹی این بی آتے ہیں یہ پیس لوینگ ہے کانسٹیٹوشن کی بات کریں ان کے ساتھ کیا برا سلوک ہو رہا اور میں یہاں پہ بات جوڑنا چاہتا ہوں آپ ہی کے ایک انٹریویو کی جو تازہ ترین ایک انٹریویو وائرل ہوا آپ نے ایک ٹیلیویزن سٹیشن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب سندھی ہیں وہی نیشنلزم جس کی بات بچا خان کرتے تھے وہی بات اب آپ کر رہے ہیں کہ ہم مہاجر بھی نہیں ہیں ہم سندھی ہیں جیسے میں رکیش تیواری انیس فاروقی ہم کینیڈین بھی ہیں بلکہ فرس ان فارموس تو کینیڈین ہیں اس میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کینیڈین ہیں سب سے پہلے تو اس میں کیا ہے آپ کی ہیریٹیج سندھی بنتی ہے میری پنجابی بنتی ہے رکیش صاحب کی یو پی کی بنتی ہے تو ہم سب کو اپنی ہیریٹیج پہ بھی گرب ہے ساتھ ساتھ جو ہماری اس وقت کی جو پوزیشننگ ہے اس پہ بھی گرب ہے تو یہ ایک افسوسناک چیز ہے بلکہ ایک سوال آپ سے انیس صاحب پوچھنے کو جی جاتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سندھی ہیں اور یہ انٹرویو میں آپ نے کہا اور اس پہ سوشل میڈیا میں آپ کے خلاف بھی ریکشن آیا تو کیا آپ کی کیا فیلنگ آتی ہے ذرا جوڑیے بات کو بچا خان کی بات کے ساتھ بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی سماج جو ہوتا ہے وہ دھرتی سے ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں ہوتا وہ دھرم سے نہیں ہوتا دھرم بھی جو ہے وہ جب تک دھرمی اس وقت ہوگا جب وہ دھرتی میں ہوگا ہندوزم جو ہے وہ اتنا بڑا دھرم کیوں ہے کیونکہ وہ اس دھرتی سے وابستہ ہے سندھ سندھ جو ہے وہ ایک انڈس سیولائزیشن ہے ایک بہت پرانی ایک ہیریٹیج ہے اور اس پہ اگر ہم گرو نہ کریں اس پہ اگر ہم فخر نہ کریں تو پھر ہم ایک لاوارس قوم ہوں گے جعنی کہ جس کی کوئی نہ دھرتی ہوگی نہ جس کا کوئی کلچر ہوگا جس کی نہ کوئی ثقافت ہوگی ہم جو اگر میں اربن سندھ کی بات کرتا ہوں ایٹیز میں نائنٹیز میں وہاں پہ ایک لہر آئی بشرا زیدی کے قتل کے بعد لوگوں میں یہ یہ ایک سوچ جاگی کہ ہمارے ساتھ جو ہے ڈسکرمنیشن کی جا رہی ہے کہ شاید اس وجہ سے کہ ہم اردو بولتے ہیں ہم مہاجر ہیں تو وہ وہاں سے ایک مہاجر لفظ جنم ہونا شروع ہوا اور اے پی ایم ایس او آل پاکستان مہاجر سٹوڈنٹ آرگنزیشن ایم کی بنیاد پڑی اور ایم کی ایم نے لفظ مہاجر کو عزت و احترام کے ساتھ لیا کیونکہ دیکھیں ایک سٹگما لگایا گیا ہمیشہ سے ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے لوگوں پہ کہ ان کو کبھی مکڑ کہا گیا تلیر کہا گیا عجیب و غریب الفاظ سے ان کو پکارا گیا پناگیر کہا گیا اور مہاجر کہا گیا کبھی ہندوستانی کہا گیا تو اس میں سے ایم کی ایم نے جو کہ پڑے لکھے لوگوں کی جماعت تھی اور ان کے قائد الطاف حسین نے بڑی اقلمندی کا کام کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی جو آپ ہمیں کہتے ہیں وہ کہتے رہے اس میں سے ہم لفظ مہاجر اپنے لئے یہ چوز کر رہے ہیں آج تو انہوں نے وہ لفظ وہ لفظ جو کہ لوگ ان کو کہتے تھے انہوں نے اس کو عزت کے ساتھ اس لئے چوز کیا کہ ہجرت اسلام میں مکہ سے مدینہ ایک ہمارے پاس آلیڈی ایک روایت موجود ہے اور وہ اس کو لوگوں نے قبول بھی کیا اور میں یہاں ایڈ کروں گا انہیس صاحب وہ مکہ سے مدینہ کا نہیں ہے مطبع سعودی عرب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل اولاد میں سے کئی لوگ اپنی جان بچا کے لیے ہند آئے بلکل ہے بلکل ہے ٹھیک ہے نا جی اور پہلی جو موسک ہے وہ وہی ساؤدرن انڈیا میں بنی تو وہ صرف ہجرت جو ہے وہ وہاں تاکی نہیں تھی مکہ سے مدینہ تاکی بلکہ وہ تو ہند تاکی تو کہنے کا مقصد ہی اور آپ بالکل ویلیڈ پوائنٹ آپ کا لیکن کہنے کا مقصد ہی کہ جو ہجرت ہوتی ہے مہاجر بنتے ہیں وہ وقتی طور پر ضرور بنتے ہیں اور میرے خیال میں ان کے جو لیڈر ہیں ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں قائد ان کا ویجن جو ہے وہ دس پیس تیس سال کا نہیں ہوتا ان کا سو سال کا ویجن ہوتا ہے تو انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ابھی ہم ایک تحریک لے کے چلیں گے مہاجر قومی مومنٹ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ متحدہ قومی مومنٹ بھی پھر انہوں نے فوراں تبدیل کیا تھا اس کو اور اگر میں اس لفظ متحدہ کو آج جوڑوں جیئے سندھ متحدہ مومنٹ سے تو یہ پورا سندھ متحد ہوتا وہ مجھے نظر آ رہا ہے اور اس کی جو مخالفت کرتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنے اس قائد کے فلسفے کی مخالفت کرتے ہیں نہ ان کی بات مانتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اس بات کی بھی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ اتحاد نہیں ہونا پائے وہ پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ کار فرمائیں لیکن ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ جو بڑے ویجن رکھنے والے لیڈر ہوتے ہیں وہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آگے کے سو سال اور ان کے آگے اگلی جنریشن کیونکہ جو سیاست دان ہیں وہ آج کا سوچتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے جو ریبر ہوتا ہے جو قائد ہوتا ہے وہ اگلی نسل کا سوچتا ہے تو یہ اگلی نسل کا سوچ کے ہی سندھ کے اتحاد کی بات ہوئی ہے تو مجھے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہتے ہیں خراب ہوگا اور ہم اس کے دس بھی ٹکڑے کر دیں تو دس کے دس خراب نکلیں گے تو بہرحال یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ کئی گھنٹے آپ اور ہم بات کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ارکیش تیواری صاحب کو آپ کی اجازت سے جوڑنا چاہوں گا سندھ جو بھارت کے نیشنل اینثم کا حصہ ہے اور وہ جو تاریخ فتح بار بار کرتے ہیں درستی کہتے ہیں کہ اکثر بارتیوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ سندھ کا نام تو بڑھتے ہیں کہ سندھ مطلب نیشنل اینثم کا حصہ ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ سندھ کی اب بیک گراؤنڈ کیا رہی گی سندھ میں جو ہندو اکثریت سے رہا کرتے تھے اب وہ بچیرے گھٹتے 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 اتنے گھٹ گئے اور پھر آن ٹاپ آف ڈیڈ جو ہوا بدقسمتی سے جو ہندو بچیوں کے ساتھ ظلم و ستم بہتر سال سے ہو رہا ہے تو رکیش تیواری آپ انیس پہ کیا سمجھتے ہیں آپ ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ کیا سندھ کے ساتھ نیشنل اینثم کے ساتھ ہند میں سندھ کا جو جوڑت ہے مگر پرکٹی کلی چیزیں کہاں ہیں گیان دیں آپ ہمارے تیواری جی میں آپ سے ایک ذکر کرنا چاہوں گا مجھے یاد آ رہا ہے کہ مہا بھارت کا تو آپ نے نام سنا ہوگا جسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے دنیا کے سب سے پہلا فرسٹ ورلڈ وار اسے مان سکتے ہیں مہا بھارت سب سے پہلی اور بڑی لڑائی ہوئی تھی اور اس میں سندھو دیش تھا سندھو دیش کے راجہ کا نام تھا جیدرت اور جیدرت نام تھا جو سندھو دیش کی طرف سے اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا تو آج سے نہیں ہے سندھو مطلب مہا بھارت بھگوان کھرشن کے سمیہ اور اس کے پہلے سے بھی رہا ہے تو وہ پوری مہا بھارت کے اندر میں آپ کو ان کا لیکھ مل جائے گا سندھو نریش کے نام سے ملے گا اس کے بعد میں اگر آپ چندرگوپت کے سمیہ میں دیکھیں تب اس وقت بھی ملے گا اور آج بھی ملے گا یہ دربھاگی کی بات ہے کہ آج ہم اس سمیہ پر ہیں اور پاکستان چکی بنائی ہے ٹو نیشن تھیوری کے نام پر اور آج یہ بات میں بھی بیش میں جب بھارت جا رہا تھا تو میں نے ائرپورٹس کے اوپر دیکھا کہ جہاں انڈونیشیا کی ائرلائن کا نام ہے گروڑ ائرلائن اور ابھی بیچ میں جکر بھی آیا میں نے تاریخ فتح صاحب کو سنا انہوں نے کہا کہ جو وہاں کے پریسیڈنٹ ان کے پوتے کا نام نریندر نام ہے تو دراصل دھرم کے نام پر جو یہ سارا کا سارا بھی بھاجن کیا گیا یہ پورا کا پورا جو علاقہ جو ہندوستان کے نام سے جانا جاتا تھا جو آپ نے سندو کی بات کی تو سندو سے ہندو اپنے آپ نے ہی بنا کیونکہ بینا سندو کے ہندو نہیں ہے بینا سندو کے ہندستان نہیں ہے سندو کے ہند نہیں ہے ہند نہیں ہے کیونکہ آپ کا کیونکہ بھارت کا جو ایک بہت پرچلیت نام ہے وہ ہندوستان نام ہے جو بولا جاتا ہے جیسے آپ نے ہندو والی بات کی تو بینا سندو کے طور پر ہے ہی نہیں جو سندو کی سبیتہ سندو گھاٹی کی سبیتہ بہت پراتن پراشین سے بتائیں مانی جاتی ہیں تو آج کے سمیہ میں میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بہت بڑی بات ہوگی لیکن سن دوہزار بیس میں ہم جب آج کے دن بات کر رہے ہیں اور وہی بادشاہ خان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہندوستان کے جب ٹکڑے ہوئے اس کی انہوں نے مخارفہ کی تھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہتا ہے یہ کام گلت ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے یہ جو آج پاکستان کا صوروپ ہے وہ اپنے آپ کو بچا پائے گا کیونکہ جب آپ لگا تار ودریش کرتے ہیں جب آپ لگا تار ایک دوسرے کے خلاف میں ایک ایک سبیتہ کے خلاف میں اب جس 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 آپ لوگ آپ نے کہا آپ نے آپ کو کہ میں سندھی ہوں میں سندھ سے ہوں تو جب آپ کی اپنی سنسکرتی اور کلچر کے اوپر اٹیک ہوگا تو کئی نہ کئی آپ کھڑے ہوں گے اسی طرح سے پاکستان میں جو باقی لوگ ہیں وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے تو وہ آنے والے وہ زیادہ سمیہ تک نہیں چلے گا کیونکہ جبردستی بنایا گیا ایک پاکستان ایک ملک ہے اور وہ اپنے آپ میں یہ زیادہ سمیہ تک چیزیں نہیں چل پائیں گی جب تک یا تو وہاں پر پورا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہو اور جو جو سب ہی کو عجت دے کر کے چل پائیں نہیں تو نہیں چل پائے گا میں طائر بھئے آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم پاکستان کے موجودہ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ پاکستان کے جو باقی حصے ہیں اور سندھ کی جو حقوق ہے یا اس کی آزادی کی جو بات کرتے ہیں اس میں میں نے یہ اپنے اس میں انٹرویو میں بھی یہ پاتھ کہی تھی کہ جو آزادی ہے وہ زبانوں کو نہیں ملتی آزادی جو ہے وہ دھرم کو نہیں ملتی مذہب کو نہیں ملتی آزادی سماج کو ملتی ہے آزادی کلچر کو اور اس دھرتی کو ملتی ہے کہ جی دھرتی میں آپ رہتے ہیں تو طائر بھئے جو سندھ کی جو اب ایک شیپ ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں کہ اردو بولنے والے بھی ان کے جو لیڈر ہیں الطاف حسین وہ بھی اب ہاتھ ملا رہے ہیں سندھیوں سے اور سندھیوں نے ان کو گلے لگا ہے آپ اس کو کیسا ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھیں الطاف بھائی تو ہمیشہ ہی اپنے آپ کو یا جو بھی ان کی ٹیم کے لوگ تھے یا ایون جن کی وہ قدر الطاف بھائی جو ان سے سینئر تھے کرتے تھے اور ان کے اب جونئر ہیں وہ سب اپنے آپ کو ہمیشہ سندھی ہی سمجھتے تھے وہ بدقسمتی سے ایک ایسا ریاکشنری طبقہ تھا پاکستان کے سندھ میں جو ان کو اپنے اندر قبول نہیں کرتا تھا تو پھر مجبوراً ان کو کہنا پڑا ہے کہ بھائی جب آپ ہمیں مہاجری کہتے ہو تو ہم آپ کے لفظ مہاجر کی جو ایکسپریشن اس کو ختم کرتے ہو ہم اس کو پوزیٹیو ایکسپریشن کے طور پر لیتے ہیں بلکل لیکن کبھی بھی الطاف حسین یا کراچی اربن سندھ کے جو بسنے والے جو جن کے اباؤدار بھارس سے گئے تھے وہاں پہ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو غیر سندھی محسوس نہیں کیا تھا آپ کو بھی آنی صاحب میں بہت سارے ایسے ساتھیوں کو جانتا ہوں جن کی سندھی بھی فرفر تھی اور وہ ہیدراباد میں بھی تھے نوابشاہ میں بھی تھے شکارپور میں بھی تھے ہر جگہ تھے کراچی itself is a happen to be a center of sin for a long long time مطلب center geographically تو نہیں میں کہہ رہا اب culturally میں کہہ رہا ہوں جی تو اس ساری سیچویشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم بات ہے لیکن ایک بات جس سے میں اور جوڑنا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے وہ یہ کہ پاکستان بن جانے کے بعد بھی ہندو کمیونٹی کی ایک اکثریت وہاں پہ تھی جو جو کوئیس پرسنٹ کے قریب بتایا جاتا اب وہ گھڑکے شاید ٹو پرسنٹ سے بھی کام ہو چکے ہوئے ہیں اچھا اب وہ ابھی بھی ہیں وہاں پہ لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے ایک پوسٹر دیکھا شاید ہمیں سکرین پہ آپ دکھائیں بھی گئی انیسا جس میں وہ جو پاکستان کی ایک سب سے بڑی مائنورٹی تھی ہندو جو اب بہرحال بہت کم رہ گئے ہیں جی ان کے لیے اور اوورال جو ہندو دنیا بھر میں بستے ہیں ان کے لیے کیا گھٹیا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس پہ میں چاہوں گے پہلے اس کیلی پہ میں آپ کو پوسٹر بھی دکھاتا ہوں میں بھی اس کا جواب دیکھیں یہ آپ ایک پوسٹر دیکھ رہے ہیں یہ جو لوگ اردو نہیں پڑھتے ہیں ان کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ پہلے اوپر تو جو ہے وہ جنہ صاحب کی تصویر جنہ صاحب کے ساتھ ان کے سابزاد امران خان کی تصویر ہے اور اس کے وقت یہ وہاں کے لوکل کوئی پولیٹیشن ہے نیا محمد اکرم اسمان اور انہوں نے وہاں بلیک ورڈز میں لکھا ہے کہ ہندو بات سے نہیں میرا سوال یہ تھا میں نے ٹویٹ کر کے ان سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس ہندو کی بات کر رہے ہیں آپ اس ہندو کی بات کر رہے ہیں جس سے آپ کبھی ورلڈ بینک میں ایز ای ایگزیکٹیو ملتے ہیں کیا آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل میں ملتے ہیں یا وہ جو کہ رمیش آپ کا ممبر پارلیمنٹ ہے جب وہ آتا ہے اسیمبلی میں تو آپ اس کو لات مار کے پہلے اندر بلاتے ہیں اور لات مار کے باہر بھیجتے ہیں یا وہ ہزاروں ہندو جو کہ پورے پاکستان میں رہتے ہیں وہ مائیں بہنیں یا پھر ہندوستان کے ہندو تو یہ اتنا ڈیروگیٹری اور اتنا گھٹیا کام کیا ہے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ نے کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے دیکھیں انیس بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیروگیٹری کام کیا ہے یہ میرے لیے سرپرائز نہیں ہے یہ آپ یاد کریں وہ کتابیں جو ہم نے معاشر تیعلوم اور پاکستان کے مطالعہ کی پڑی ہیں آپ نے میں نے جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے تو اس میں ہندو کے لیے ان درسی یعنی ٹیکس بکس میں کتنے ڈیروگیٹری ورڈز ہوتے تھے کتنا ان کو مطلب برے طریقے سے پیش کیا جاتا تھا تو یہ تو ایک پوسٹر ہے جو لکھا ہے چھپا ہے عام اور جب ٹیکس بکس میں محمد اکرم عثمان نے آپ نے میں نے یہی نفرت پڑی ہو یہی ڈیروگیٹری ایٹیچوٹ پڑا ہو تو یہ تو کوئی سرپرائز والی بات نہیں ہے ٹیکس بکس تو ہر بچے کے لیے ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچپن سے آپ ان کو سکھا رہے ہیں وہ تو آپ کی اور میری کچھ جزمتی ہے کہ ہمیں خداون کریم نے اس نفرت سے بچا لیا اب یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ محمد اکرم عثمان ان کمپنی کو وہ تو جی غلطی سے آگیا ہم شاید غالباً مودی کو لکھنا چاہ رہے تھے شرم کریں ایک سیاسی پارٹی اگر ایک نیبرنگ کنٹری کے پرائیم منسٹر کے بارے میں اس طرح کی ڈیروگیٹری زبان لکھتے ہیں تب بھی شرم کی بات ہے دوسرا اللہ توربات کی وہ جو رائم میں لارہے ہیں وہ ممکن ہی نہیں ہے یہ یہی لکھنا چاہتے تھے یہی لکھا اپن پر تھوڑی سی ذرا کرٹیسزم آئی ہوگی کہ یار یہ بانڈا تو نہ پھوڑو نہ ہمارا تو وہ کہہ رہے نہیں ہم سے گلتی ہوگی اگر میں بے شرم تو ہیں میں مان بھی لوں کہ اگر یہ مودی صاحب کو بھی کہہ رہے تھے تو یہ وہی مودی صاحب ہیں کہ جن کو عبرانخن مس کالے مار مار کے تھگے کہ انہوں نے ان کا فون نہیں اٹھایا تھا مودی صاحب نے جی تیواری صاحب کو دو چیزیں کہنا چاہوں گا کہ سندھو کے کچھ پرانے نام بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک نام ارٹ بھی آتا ہے ارٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ گاندھار جو جو پورا کنگڈم تھا تہزی باندھار واہی پردیش جیسے کہا جاتا ہے اس کا پورا کا پورا آپ کا آپ کا اس کا ایریا جکر آتا ہے اور اسی کے ساتھ میں تھوڑی سے ایک بات جوڑنا چاہوں گا کہ بھارت میں تتھا کتھے تروپ سے جو ابھی سی اے اے جو پورا بیواز چلنا ہے اگر تھوڑی سے بھی کنگفیوزن کسی کو رہ گئی ہو کہ نہیں جو بھارت سرکار جو سی اے اے کا بلے کرتے آئی ہے اور وہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ پوسٹر اپنے آپ میں کلیر کر دیتا ہے کہ بھارت کی پاکستان کے اندر میں جو ورطمان سرکار ہے اس کے اپنے جو نمائندے ہیں وہ اس سرکار کا اور پورے اسٹیبلشمنٹ کا کیا سوچنا ہے اور کیوں بھارت سرکار نے جو سی اے کا بل لے کر کے آئی ہے جس کے تحت انہوں نے ہندووں کو سکھوں کو جینوں کو بدسٹوں کو پارسیوں کو کرشنز کو شبیہ کو بھارت میں شرن دینے کا رکھا ہے میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ شاید ہو سکتا ہے بھارت سرکار آنے والے سمیہ میں ایسے مسلموں کو بھی ان کو بھی جگہ دے جو کی پاکستان کے اندر ٹیڑی تھے جو اگر اگر مانگ کریں گے اپنے آپ کے لیے کہ ہم تنگ آ چکے ہیں وہاں سے تو شاید ان کے لیے بھی جگہ ملے لیکن اپنے آپ میں یہ بات جاہر ہو جاتی ہے اس پوسٹر کے مادم سے کہ وہاں پر کتنی بری استیتی ہے جہاں عمران خان کی خود کی پارٹی پوری سرکار ہندو کے بارے میں اتنی گندی سوچ رکھتی ہے اور اس دھنگ سے وہ اپنے پوسٹر پر لگا کر کے پوری دنیا کے سامنے رکھتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ وہ الیٹ کلاس ہے یہ وہ پاورفل کلاس ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے جن کے ہاتھ میں ڈھنڈا ہے اور یہ صرف اپنی سوچ سے اگر اتنی نفرت کر سکتے ہیں تو آپ اس غریب بیٹی کا سوچی ہے اس ہندو بیٹی کا سوچی ہے کہ جس کو سر پہ جو ہے وہ خنجر رکھ کے اس کے کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑ اور کلمہ پڑ کے اس کی ایک لڑکے سے شادی کر دی جاتی ہے اور شادی کرنے کے بعد جب وہ پریگنٹ ہوتی ہے اس کا بچہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے یہ تصور کریں یہ والوں کو سننے چاہیے سی اے کہ جو مخالفی نے ان کو شرم آنی چاہیے بلکل میں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو رہے ہیں جی انیس صاحب میں کینیڈا کے حوالے سے ایک بات کہوں گا آتائی صاحب آپ سے بھی کہ کینیڈا کے اندر میں جو سیکنڈ ریفرینڈم ہوا اس میں لوسیان بوشار صاحب بلاک کیوبیک کا پارٹی کے پریسیڈنٹ تھے اور جو جیک پیریزو تھے وہ اس وقت میں کیوبیک کے مکہ منتری تھے انہوں نے صرف ایک لفظ کہا تھا جب ریفرینڈم ہارنے کے بعد میں کہ ہم جو ہیں ایتھنک ووٹوں کے کارن اور پیسوں کے کارن ہارے ہیں انہوں نے ایتھنک صرف ایتھنک شبد کو انہوں نے سپیسیفائی کیا تھا اور صرف اس کارن سے انہیں تین دن کے بہتر ستیفہ دینا پڑھاتا تو اگر پاکستان میں تھوڑی سی بھی ڈیموکریسی موجود ہے تو اے سرکار کے دوارہ ایسا اگر ہندوستان میں کوئی بھی کوئی بھی سرکار ایسا نہیں کر سکتی کہ آپ ایسے کھلے عام لکھیں اور اتنا ڈیروگرٹری ریمارکٹ لکھیں کسی ایک کمیونٹی کے مامل کے بارے میں جہاں پہ کہ آپ یہ کہیں جیسے آپ نے کہا کہ باتوں کے بھوت لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے اس طرح کے اور وہ بھی جنہ صاحب کا اور وہ بتاتا ہے لیکن حقیقت میں کہ پاکستان کا اصلی چہرہ کیا ہے یا پاکستان جو بنا اور جنہ صاحب جو بنے اور جنہ صاحب سے لے کر کے عمران سے لے کر کے وہ پوری پاکستان کی سوچ یہ بتاتی ہے تو آپ کا بلکل اس کہنا صحیح ہے کہ سی اے کے لحاظ سے کہ جو لوگ بھی یہ اس اس پورے کے پورے ویواد کے اوپر ایک اینڈ بن جاتا ہے کہ اس کے بعد میں جو لوگ بھی کہتے ہیں وہ اقدم غلط کہتے ہیں اور وہ جو بھی اب لگ رہا کہ کہیں کہیں کسی حد تک اسپانسرڈ ہے یا کل ملا کر کے پولٹیکل گیم ہے بات کی کہ یہ سی اے اے میں صرف ہندووں کو نہیں یا دیگر کو نہیں بلکہ کچھ ایسے مسلمانوں کو بھی جو کہ شاید ڈیسینٹ ہیں آپ ریسٹ ہیں جن کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اس کی بھی کوئی مطلب آپرچونٹی یا کوئی ایسا چانس آپ کو دکھ رہا ہے کیونکہ دیکھیں مجھے لگا ہے بلوچوں کو دیکھیں سندھ کو دیکھیں آپ پشتونوں کو دیکھیں آپ باچہ خان کے پیروکاروں کو دیکھیں تو آج وہ اپنے ہی ملک میں اپنی وطن میں جیلوں میں ہیں یہ جو آج میں پشتین کیا پہنا ہوں اس کا سب سے بڑا رہنما منظور پشتین کو آج جو ہے وہ انہوں نے جیل میں رکھا ہے باچہ خان کا پیروکار ہے تو یہ یہ ان میں سے اگر کوئی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں انیس صاحب آپ نے ایک بہت اچھی بات اٹھائی ہے دراصل چونکہ اس بات کو ایک 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 سپٹ کیا جا یہ فیکٹ ہے اپنے آپ میں کہ جو ہندوستان کے جو دو ٹکڑے گئے وہ سو کال ٹو نیشن تھیوری پہ کیے گئے جس میں اسلام اور ہندوزم کا نام لیا کیایا اور اس لحاظ سے کہا کہ بھئی مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے جو اسلام کو ماننے والے ان کے لیے پاکستان بنا لیکن یہ اپنے آپ میں یہ تھیوری نائنٹین سیونٹی ون میں انیس وقتر میں فیل ہو گئی کمپلیٹلی پوری دنیا کے سامنے کہ یہ یہ شروعات میں بھی غلط تھا اب آتے ہیں آج کے سمیہ پہ جیسے آپ نے سی اے کے بارے میں بات کی تو سی اے اے کے بارے میں آپ نے بات کی تو اس میں ایک اپنے آپ میں جنرل بھارت کے اندر میں سرکار جو اسٹیبلشمنٹ کی انڈرسائنڈنگ ہے کہ بھئی مسلموں کو تو جرورت ہونے نہیں چاہی کیونکہ اس لیے آج سے تو پاکستان بنا جہاں پہ اسلام اپنے جو راج کی ادھر میں یعنی راشٹر کا ادھر میں پاکستان کا نیشنل جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے لیکن میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اب چونکہ یہ بات آ رہی ہے کہ وہاں پر جو جو مسلم ہیں ان کو بھی دبایا جا رہا ہے جس میں آپ نے محاضروں کا ذکر کیا ہے جس میں آپ نے سندھیوں کا ذکر تو آپ نے لیکن یہ آواز اٹھنی چاہیے کہ ہم پاکستان کو ڈیناؤنس کرتے ہیں جب یہ آواز اٹھے گی کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ پہ پیڑن ہو رہا ہے اور یہ غلط چیزیں ہو رہی ہیں تو جب آپ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان پہلے بھی ایک تھا اور آنے والے بھوش میں بھی آج نہیں ہے اس روپ میں کیونکہ آج ٹکڑے ہوئے ہیں لیکن آنے والے سمیہ میں وہ راہ بنے گی وہ راستہ بنے گا کہ جس کے تحت میں کہ یہ ٹکڑے یہ جو ٹکڑا ہوا ہے وہ الگ ہوگا میں وہ واپس ایک ہوگا میں اس میں آخری بات ایک بات اور جو نہ چاہوں گا کہ بھارت کا مسلمان آج کے سمیہ میں اور یہ بی جے پی گورنمنٹ کو اس بات کا کریڈ جاتا ہے موڈی صاحب کو اس بات کا کریڈ جاتا ہے کہ آج ہم سب کے سامنے سب سے پہلا سوال ہے کہ راشتر پہلے ہے دیش پہلے ہے سنسکرتی آپ کا کلچھا سب سے پہلے ہے اس کے بعد میں باقی کوئی بات میں آتی ہے دھرم آپ کا بعد میں آتا ہے اور ہندوستان آج سے نہیں ہے ہجاروں ہجاروں سال سے ہے اور اس نے سبھی کو سماہیت کیا ہے آج کی تاریخ میں بھی بھارت میں مسلموں کی سنکھیا پاکستان سے تو زیادہ ہے ہی سہی تو بالکل آپ نے سہی کہا میں یہ کہوں گا کہ یہ آواز اٹھے گی جب آپ جیسے آج آپ یہاں اٹھا رہے ہیں یہ بات اٹھ رہی ہے پاکستان سے بھی آواز اٹھے گی تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار جو ہے آج کی تاریخ میں وہ اس بات پر جرور توجہ دے گی کیونکہ جیسے ابھی ہم لوگوں نے بات کیا ہے اور بادشاہ خان کو جو ٹریبیوٹ کیا ہے اب آپ سوچئے جو نرین موڈی جی کے اوپر الجام لگایا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو کٹر ہندو ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں تو بادشاہ خان جو کہ ایک ڈیووٹ مسلم تھے وہ کہہ رہے کہ ان کے پاؤں چھوکے تو مجھے میں دھنے دھنی ہو گیا تو یہ کیسے ہندو ہیں تو یہ جو ان کے خلاف میں گلت فہمی اور گلت بات اٹھائی جا رہی ہے وہ اسی سے کٹ جاتے ہیں وہ کھولے عام سنصد میں کہہ رہے ہیں کہ میں مجھے میں خوش نصیب ہوں کہ بادشاہ خان کے پاؤں چھونے کا صحبہ یہ مجھے پرابت ہوا یہی اس کا مطلب ہوا ہے اور وہ اگر تو یہ سب سے آسان کارڈ ہے یہ دھرم کا کارڈ کھیلنا اور یہ پورے ہندوستان پر کھیلا جا رہا ہے طائر بھائی میں آپ کی توجہ دلانے چاہوں گا کہ ابھی دو قومی نظریہ کی بڑی بات ہوئی چھوٹا سا میں پوائنٹ اس پر ٹچ کروں گا خالی کہ دو قومی نظریہ میں جب جنا صاحب نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک بھاشن دیا کہ مسلم فرسٹ انڈین سیکنڈ اور یہ بھاشن دو قومی نظریہ کی بنیاد بنا لیکن نائنٹین سیونٹی ون میں وہ یہ فراڈ جو ہے یہ فلاپ ہو گیا یہ سامنے آ گیا کھل کے تو مسلم فرسٹ اور انڈین سیکنڈ کا جو آج سی اے والے سپورٹ میں جو نعرہ لگاتے ہیں یہ وہی جنا والی ازادی کا جو نعرہ لگاتے ہیں یہ پھر سے وہ اس اس ناکام منصوبے اس ناکام آہ پروجیکٹ آہ کی جو کہ پروف ہو چکا ہے اس کی اس کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں کہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کامیاب وہی ہوا ہے جو کہ موڈی جی نے اپنی تقریر میں کہا مسلمانوں کے بارے میں کہ جے ہند کا نعرہ لگانے والے وہ تھے موڈی جی بہت بڑی بات ہے یہ مسلمانوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جو دو قومی نظریہ میں کہا تھا کہ مسلمان ہندوں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج تک پاکستان میں خوش نہیں ہیں پہلے تو قطر میں خوش نہیں رہے پھر اس کے بعد آج تک بلوچ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں پشتون جو ہیں وہ اپنے گریوینسز ہیں ان کے سندھ کا معاملہ گرم ہو رہا ہے بچا کیا ہے پاکستان میں کوئی خوش ہی نہیں جب خوش نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں اس کا یہ یہ مسئلہ ایک بہت بڑا دیکھیں بات یہ کہ دو قومی نظریہ بنیادی طور پر خود ایک فرار تھا چونکہ ہندوستان میں دو قومیں تو کبھی نہیں بستی تھی وہاں تو درجنوں قومیں تھی اگر آپ ایتھنک لائنز پہ دیکھیں گے تو شاید سینکڑوں ہوں اگر آپ ریلیجیس لائنز پہ دیکھیں تو شاید اوور اڈزنڈ ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو مطلب وہ جو بات تھی وہ اپنے طور پر یہ غلط تھی کوئی بھی فاؤنڈیشن چاہے کسی انسٹویشن کی ہو چاہے کسی کنٹری کی ہو وہ رانگ بیسز پہ ہوگی تو وہ وہ فاؤنڈیشن گر جاتی ہے ڈہ جاتی ہے اسی لیے سیمیٹی ون میں آہ وہ فاؤنڈیشن جو کہ اچھی نہیں بنی تھی وہ ڈہ گئی مسلم مسلم سے ہی الگ ہو گیا بنگولیوں نے کہا کہ ہمیں ہماری جان چوڑو وہ ایک بنگولی میرے ساتھ ٹی وی پہ بات کرتے ہوئے کہا تھا اس نے کہا تھا بات یہ تھی کہ جو ہمیں مار رہے تھے وہ بھی اللہ کا نام استعمال کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر اور جو ہم جان بچا رہے تھے بنگولی مسلم وہ بھی کہہ رہے تھے اللہ میں ان سے بچا ٹھیک ہے تو ایک ہی ریلیجیس لائن پہ جو مسلمان تھے مگر چونکہ وہ ایتھریک لائنز پہ ڈیفرنٹ تھے مسلمان وہ ایک دوسرے سے پناہ مانگ رہے تھے اور یہ بھی یہ بات تب نہیں ہوئی آج بھی پوری دنیا میں یہی بات ہو رہی ہے مسلمانوں کا سب سے برا حال مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے یہ تو خیر جنرل بات ہے لیکن اب ہم بھارت کی طرف آتے تو اب یہ بات سمجھ آ چکی ہے پاکستان میں رہنے والے اکثر مسلمانوں کو چاہے سندھی ہوں مہاجر ہوں آہ بلوچ ہوں پشتون ہوں آہ ڈیزیڈنٹ پنجابی ہوں سب نے یہ سیکھ لیا کہ بھئی یہ تو سب فرار تھا یہ ٹو نیشن تھیوری سب فرار تھی باقی جو اکھن بھارت کی بات ہوتی ہے میں اس کو یوں دیکھتا ہوں بنگلہ دیش اب ملک بن گیا اگر بنگلہ دیش کو بھارت اس مجھے چاہتا تو اپنے اندر سمیٹ سکتا تھا ٹھیک ہے انہوں نے ان کو نیا ملک بننے دیا انہوں نے وہ ٹکڑیا جو ہوا تھا ان کے اپنے ملک سے اس کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا ان کا جو اکھن بھارت کا جو مجھے سمجھاتا ہے وہ یہ کہ پاکستان اگر پاکستانی جو بھی رہ گئے ہیں یا جو بھی پاکستان رہ گیا ہے اگر یہ امن سے رہے تو اپنی سوویرینٹی میں رہے بنگالی سوویرینٹی میں رہے نیپالی رہی رہے ہیں سوویرینٹی تو ان سب کو ملا کے جیسے اب یہ چلیں یورپین یونین کا میں لفظ نہیں استعمال کرتا بریکزٹ کے بعد وہ اس کی اور شکل شاید بن رہی ہے لیکن یہ تو بات ہے کہ عرصہ دراز سے جو یورپین کنٹری آپس میں ہیں جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار تک ایک دوسرے کو مار مار کے اپنا اپنے اپنا ناک میں دم کر دیا تھا وہ اب بغیر پاسپورٹ کے ایک دوسرے کے ہاں پیار محبت کے ساتھ آتے جاتے ہیں سیم تنگ بیدھ نوٹ امریکہ ٹھیک ہے نا جی یہی امریکہ اور کینیڈا کا اگر خاص طرح ہم دیکھیں نہ کینیڈا کی سرحدیں ختم ہو گئی نہ وہ امریکہ میں جاظب ہو گیا لیکن امریکہ کو کوئی تھریڈ نہیں ہے یہاں سے اور کینیڈا کو کوئی تھریڈ نہیں ہے تاری بات ہے کہ تھریڈ نہیں ہونی چاہیے کوئی ٹیررزم نہیں ہو رہی کوئی ہیٹرڈ نہیں ہو رہی کوئی یہ لکھ دی رہا کہ وہ لاتوں کے بود باتوں سے نہیں مانتے اس وجہ سے سب کوئی ٹھیک ہے میرا خالی آخر میں شاہر رکیش بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے اسی بات پر میں کہنا چاہوں گا طاہر بھائی بھارت اور نیپال کو آپ دیکھ لیں بھارت اور نیپال کے اندر میں بھی دونوں ہی دونوں ملک ہیں اور وہاں پر ایک سمیہ تک میں یہ مانا جاتا رہا اور رہا ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی ہندو راستر کے نام پہ تھا تو وہ وہ بھارت نہیں تھا وہ نیپال جس نے راسترہ ہی ان کے پاس میں تھی لیکن وہاں پر آرمی ملٹری نہیں لگی پولیس لگی ہے جیسے بھارت اور امریکہ سوری کینیڈا اور امریکہ کے بیچ میں جس طرح ہوتی ہے شادیاں ہوتی ہیں بزنس ساری چیزیں اس لیاس سے ہیں اور تو یہ ساری چیزیں آنے والے سمیہ کے اندر میں جو مجھے لگتا ہے کہ دونوں ہی جگہ پہ بات کی جا بانگلہ دیش نے تو کسی حد تک میں سویکار کر لیا ہے کہ بھارت سے ہمیں دشمنی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہم بھارت سے دوستی کر کے زیادہ بہتر ہیں تو ابھی جو موڈی سرکار نے اور بھی جو اگریمنٹ کیے ہیں آہ وہ وہ کچھ فائدے میں اس ڈھنگ سے جا رہی بات اسی لحاظ سے پاکستان کے اندر میں بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بارڈر کے اندر کوپر سینک لگانے کے بجائے ٹریڈ اور باقی چیزیں کیا جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ جب تک پاکستان کی بنیاد میں شامل ہو چکا ہے یہ شاید ہے ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاب جب تک دوشمنی پالنا ہی ہمارے ہماری اپنی نزبت میں ہے یہ ہماری اپنی چاہ ہے اور کاشمیر کے معاملے کے اندر میں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اگر بہت ہی اچھا ہو کہ اگر پاکستان آہ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور آنے والے سمجھ کے اندر میں ضرورت سویکار کر لیں کہ ٹھیک ہے یہ رہا کاشمیر کاشمیر کا حصہ چھوڑیے اور اس کے آدمے ٹریڈ بزنس تاکہ دونوں جگہ رہنے والی تو وہی لوگ ہیں ہماری ایک زبان ہے ایک کلچر ہے ریجن کی بات وہ بھی اپنے آپ میں بیسلس ہے کیونکہ بھارت میں آج کے سمجھ میں بھی پاکستان سے زیادہ مسلم رہ رہے ہیں اور وہ اپنے اور پورا کا پورا گھر پورے بھارت کی ڈیموگرافی تاری صاحب اگر دیکھیں تو ہر بیکتی اپنے کلچر کو کے ساتھ میں پریکٹیس کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہے آگے چل رہا ہے کوئی کسی کو کلچر کے نام پر روک نہیں سکتا کہ اب میں اس کو اس کو یہاں پر ختم کر کے چھوٹا سا ایک اور ٹاپی کروں گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو جنہ صاحب نے اس وقت بات کہی تھی کہ مسلم فرسٹ انڈین سیکنڈ وہ بات اب یہاں پر آ کے پہنچ گئی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی میں کہ فوجی پہلے پاکستانی بعد میں تو ہم اب ہمارا ہر شہری ایک فوجی بن گیا ہے فوج کو اتنا ہائپ دی گئی ہے اس کے ٹرامے گانے بنائے گئے آہ ذہنوں میں بسا دیا گیا کیونکہ ایک وار اکانومی کا ایک کریئٹ کرنا تھا انہوں نے جس پہ ایک بڑا بھرشت چار ہوا ہے جو کبھی نہ کبھی کھلے گا اس چپٹر کو میں یہاں کلوس کرتا ہوں آہ آج ہماری بات ہوئی بارڈر کی اور اس میں امریکہ کبھی ذکر آیا آہ اور امریکہ کے جب ذکر ہوگو تو ٹرم بہادر کا ذکر کیسے نہیں ہوگا میں چاہوں گا کہ کوکلی آخر کے دو چار منٹ رہ گئے ہیں ٹرمپ امپیچمنٹ پہ طاہر بھائی آپ کیسا دیکھتے ہیں آہ ریپبلیکنز آہ اپنی بازی جیت گئے آہ نینسی پلوسی پیچھے بیٹھ کے پیپر پھار تیوی نظر آئیں کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں بات یہ کہ تھوڑا سا خدشہ یہ تھا کہ ریپبلنگ کے ریپبلیکن کے اندر بھی چھوٹی سی ڈویزن ہو سکتی تھی جو آج ہم نے سینٹ میں دیکھا وہاں پہ کہ انہوں نے ان کو ایکوٹ کر دیا خدشہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر دو چار بھی سینٹر چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاتے تو ایک ایمبریسمنٹ کی سیچویشن ہونی تھی ریپبلیکن کے لیے بھی اور امریکن سیچویشن کے لیے بھی اب میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہو گیا اس وقت جو الیکشن آ رہے ہیں امریکہ میں اس الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں دونوں طرف سے کوئی بھی آہ ویجنری لوگ نہیں ہیں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مطلب میں بہت یہ تو نہیں کہوں گا بہت ویجنری آدمی ہے مگر یہ بات ہے کہ وہ انہوں نے اپنی سٹیٹسمنشپ کائنڈ آف قائم کر لی ہوئی ہے وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں وہ ایک بہت بڑا ڈراما بھی کر لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن یہ بات ہمیں ماننی ہوگی کہ ٹرمپ صاحب کے زمانے میں یہ جو اب تک کے ساڑھے تین سال جو ان کے گزرے ہیں اس میں کافی امریکہ میں اکانومی میں بہتری آئی اور انہوں نے بلند طریقے سے بہت ساری چیزوں کو اٹیک کیا آپ نے میس پلوسی کا ذکر کیا تو وہ ایک بڑی امبیرسنگ بات تھی ان کو ایسا نہیں کرنے چاہیے تھا یہ ایک ایروگنس تھی میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے کیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن ڈیموکریسی کے لیے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ برا ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ چیزیں آگے کانٹینیو بغیر کسی ڈرامے کے کر رہی ہیں بلکل بلکل جی تیواری صاحب جی میرا یہ کہنا میں نے بھی وہ پورا دیکھا دونوں دونوں ہی حصے ہیں اس کے جس میں نینسی پلوسی جو ہیں سب سے پہلے جس آہ ہاتھ ملانے کی کوشش کرتی ہیں اور آہ ڈونالڈ ٹرمپ صاحب ہاتھ نہیں ملاتے ایک دم مڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد میں نینسی پلوسی جی کا ریکشن آتا ہے وہ انہوں نے فراد کے فکر اپنے آپ میں انٹریکشن چیزیں ہیں جو مجھے لگ رہا ہے نظر آ رہا ہے اب ہی تک میں کہ یہ یہ ایک آج ان ریکارڈ میں کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے الیکشن کے اندر ٹرمپ صاحب کی وین اپنے آپ میں اس کے چانسز بڑھتے ہوئے دکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی اپنی جو بڑھ بولا پن ہے جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا شاید ریپبلیکنز بھی لیکن اس کے باوجود میں اس بات کو سبھی لوگ مانتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے امریکہ کی اکانومی کو اپنے ٹریک پر لے کے آئے ہیں اور اس کے لوگوں نے کسی سے جھگڑا کرنا پڑے چاہے کینڈا سے جھگڑا کرنا پڑے یا میکسکو سے جھگڑا کرنا پڑے اور چین سے جھگڑا کرنا پڑے اور موڈی صاحب سے بھی جھگڑا کرنا پڑے وہ کچھ بھی بول جاتے ہیں لیکن انت میں ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ امریکہ اگر اکانومی کے اوپر اور جو کی اپنے آپ میں امپورٹنٹ ہے تو ان کی ساری باتوں کو درکنا کریں تو اپنے آپ میں آج ان کی جو جیت ہے وہ ایک طرح سے آبیس تھی یہ سبھی کے لیے کلیر تھا کہ سینٹ کے اندر ریپلبلیکنز کا بہومت ہے اور ٹرم صاحب جیتیں گے ہی سہی اور وہ جیت کے ساتھ اور زیادہ کانفیڈنس ہی نہیں میں کہوں گا اور زیادہ کانفیڈنس ہو کر کے وہ اس میں نکلیں گے اور ڈیموکرٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ مجھے نہیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ طاقت میں ہیں یا ان کے پاس میں کوئی مورل رائٹ ہے کہ نہیں ہم نے کیونکہ انہوں نے اس مدے کے اوپر یہ کوئی نہ کوئی بہت بڑا مدہ مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا جس کے اوپر آپ پریسیڈنٹ کو امپیچ کر رہے ہیں مجھے نہیں نظر آیا تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والا یہ بیٹل اور کنٹینیو ہوگی اور جس میں ڈونالڈ ٹرم صاحب کے چانسز آنے والے الیکشن میں اور بڑھ گئے ہیں بالکل تیسری مرتبہ ہوا یہ پریسیڈنٹ امپیچمنٹ آ اس سے پہلے ایٹین ہندر سینچریز میں ہوا تھا پھر نائنٹی نائن میں ہوا تھا اور اپ ٹوئیٹی ٹوئنٹی میں ہوا ہے اور بڑی دنیا کی جو ڈیموکرسیز ہیں اس میں ایسا ہی ہوتا ہے آہ یہاں پہ کوئی اجھمبے کی بات نہیں ہے کہ پرویز مشرف جو ہے وہ کانسٹیٹوشن آئین توڑ دے اور اس کے خلاف امپیچمنٹ نہ ہو سکے یہ آہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ایک ڈیلمہ ہے جو کہ ہوتا ہے آہ آج کا پروگرام ہم یہی ختم کرتے ہیں اپنے آہ پارٹیسپنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آہ اور آہ ویورز کے لیے بس اتنا ہی کہ باچہ خان کے فلسفے اور باچہ خان کی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور آپ کو کامیابی آپ کے قدم چوبے گی انیس فارکی کو اجازت دیجئے گا آپ کو اجازت دیجئے گا